موسیقی اور ایسے میں سمجھیں گے کہ گورکپل میں کیا کہتا ہے جنتہ اس کے مدے اس کی نمز کیا ہے اور ساتھی ساتھ اس علاقے کو لے کر کس طریقے سے وعدے ہوئے اور اصل میں وہ کتنے پورے یا پھر کتنے کھوکھلے رہے اس بار کا چناؤں کتنا الگ ہے جنتہ کے نظریے سے پربودور کے نظریے سے ہمارے ساتھ پانچ خاص ممان ہیں جن کا میں پرچہ کرا دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے اگروال صاحب جو کی ایکس پریسیڈنٹ ہے چمبر آف انسٹیز سے اگروال صاحب بہت دو س ترپاٹھی جی ہے جو کیا لوگ چک ہیں ارون جی آپ کا بھی سواغت ہے آش بجا شکلا جی ہے برشتہ ہیتکار ہیں مارے ساتھ آپ کا بھی سواغت ہے سنجے مشرہ جی ہے ڈپٹی ایڈیٹر ہیں جاغرن میں آپ کا بھی سواغت ہے اور اسوسیٹ پروفیسر مانوین سنگھ ہمارے ساتھ ہیں ڈیڈیو گورکپور سے سمجھیں کہ کوشت کرتے ہیں کہ اصل میں شروعات میں کروں ترپاٹھی جی آپ سے لمبا عرصہ راجنیت کا لمبے چناؤں اس بار کے چناؤں میں کیونکہ گورکپور ہر بار پچھلے کم سے کم پانچ چناؤں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف مانگنے کی حالت میں دیکھتا ہے چناؤں کے وقت یہ حالت کیسی اس بار کے دیکھ رہی ہے اور کیا ملتا دیکھا ہے ڈرسل گورکپور جو ہے وہ پورا آنشل کا خدا اس تھل ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں کی جو بھاؤگولک سنرچنہ ہے وہ بار ندیوں سے گھرا ہوا ہے سب سے بڑی جو بھاؤگولک سمجھیا ہے اسنشل کی وہ بار ہے اور یہ ویڈمبنا ہی کہہی ہے کہ بار کی جتنی سمجھیا ہے اتنی ہی سمجھیا اوارشن کی ہے ارثات سوکھا کی ہے اور یہ جو دو مکھ واجہیں ہیں جو پورا آنشل کی سب سے بڑی سمجھیا ہے اور ہم لوگوں نے جب سے خوش سمجھلا تو پانی کے بیچ میں ہی اپنے جیون کی خوش کرتے رہے ہیں بلکہ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ پوروانچل پانی کا ہی پردیش ہے اور اس سے کوئی بھی نزات پچھلے ستر برسوں سے جب سے دیش آزاد ہوا ہے اس کے پہلے بھی پرادین بھارت کے دور میں بھی کوئی پریوتر نہیں ہوا اور آزادی کے بعد بھی میں جس کا تس دیکھ رہا ہوں کئی بار بڑے بزرگ اس علاقے کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پراکرتک آپدہ ہے اس کو تو یہ آپ کی نیت ہی ہے پراکرتک آپدہ کا ماملہ نہیں ہے یہ ندیوں کا کوئی پربندھر نہیں ہے ندیوں کے لیے کوئی بھی پربندھر نہیں ہے مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اور جتنے بھی گوشنا پتر پارٹیوں کے آئے ہیں جل کی سمسیا کو لے کر کے کسی بھی پارٹی نے کوئی بھی مددہ نہیں بنایا ہے اور جبکہ جل ہی جیون ہے مانوے جی تین بڑی چیزیں اور جو میں نے دیکھی ہیں میں سمجھنا چاہوں گا آپ کے ذریعے کیا وہ اس بار جنتہ کی لحاظ سے کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ نیتاؤں کی اور سے اس کا ریسپونس کیسا ہے سواست جو یہاں کے ایک بہد میں کہوں کہ چرچہ ہے ایک بڑا درد ہے دوسرا پلائن اور تیسرا یہاں کا ادیوک جس کی کبھی تلنا نویڑا سے ہوتی تھی یہ ایک ساتھ استاپنا ہوئی لیکن کہاں پر کھڑے ہیں یہ آج جنتہ کی لحاظ سے نیتاؤں کی لحاظ سے دیکھئے سواست کے ماملے میں تو شروع سے یہ بڑا ہی سمیدنشیل چھیت رہا ہے کیونکہ انسپرائٹس کی سمسیہ سے یہ نگر بہت دنوں سے جوج رہا ہے یہ پورا علاقہ اور اس پر کچھ سار تک پہل سرکاروں پر دوارہ ہوئی ہے لیکن جتنا اس مددے کو مہتپور طریقے سے لیا جانا چاہیئے تھا اور پراتھ مکتہ کے طور پر لیا جانا چاہیئے تھا وہ شاید میرے نظر میں ابھی تک نہیں لیا گیا ہے اس پر راجنتک دل پریاس کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو اس کے بارے میں اور جاگ روک ہونا پڑے گا اور پولٹکل لیڈر سے ان کی اکاؤنٹبلٹی کہیں نہ کہیں سے سنشت کرنی پڑے گی دوسرا مددہ آپ نے اٹھایا ہے مائیگریشن کا جو یہاں سے اترواس ہو رہا ہے لوگوں کا یہ یہاں کے وکاس اور ساماجک وکاس آرتھک اور ساماجک وکاس سے جڑا ہوا مددہ ہیں کیونکہ وکاس جو یہاں کے چناؤں میں لگاتار ایک مددہ بنتا رہا ہے وکاس اور پہچان مجھ کو لگتا ہے پچھلے چار پانچ چناؤں میں پہچان چاہیے وہ جاتی اسطر پہ ہو چاہیے وہ دارمے کا اسطر پہ ہو ایتنیسٹی کا ماملہ ہو یہاں پہ کچھ ٹائبل بیلڈز بھی تھوڑی بہت ہیں تو یہ سارے مددہ یہاں پر چلتے رہے ہیں لیکن ان کا جو پریرام آیا ہے اس میں کچھ اچیومنٹس بھی ہیں پر جو اچیومنٹس وہ بڑی دھیمی ہیں رفتار بہت دھیمی ہے اور شاید اسی کا کاران ہے جو پرواز اس کی بات ابھی آپ مائیگریشن کی بات کر رہے ہیں بہت بڑا یو آورگ یہاں سے بڑے شہروں میں مائیگریٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ ایڈکیشنل فیسیلٹیز وہ ایکنومک اپورچنٹیز نہیں ہیں انڈسٹریز کی طرف آپ نے ابھی سنکیت کیا انڈسٹریل لیولپنٹ کی طرف گیدہ ایک بہت ہی مہتوا کانچھی یوجنا کے روپ میں یہاں ستھاپت ہوئی لیکن سمبتہ اس میں بھی وہ جو اس کے اچیومنٹس ہونے چہیئے تھے وہ نہیں اپائے اس کے بہت سارے کاران ہے کیونکہ پیشے کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور جیسا کہ اگرال صاحب جو ویر بہدور سنگھ جو پردیش کے مکمتیر ہے انہوں نے جب شروعات کی تھی دو شہر تھے مجھے یاد پڑتا ہے نویڈا اور گورکپور جہاں پر ایک ساتھ ایک اوڈیوگک نگری کی بات کہی گئی تھی دونوں کو اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہے یہ کیوں راجنیتاؤں یا پھر دلوں کے نظریے سے بہار ہو گیا ہے ان کی دوردرشتہ سے بہار ہے یا وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں 1989 میں گریٹر نویڈا انڈسٹریل ایتھارٹی اور گورکپور انڈسٹریل ڈیبلیپنٹ ایتھارٹی دونوں کی ستھاپنا 1989 میں ہوئی تھی گریٹر نویڈا کو دو کروڑ روپے میں 1900 اکر جمین فری دیا گیا تھا گورکپور کو وہ چیز نہیں دی گئی اور گورکپور کی جو جمین تھی اس کے اوپر کل ملا کر کے انٹریسٹ گورنمنٹ آف انڈیا چارج کر رہی تھی اس کے قارن سے گورکپور کی جمین بھی مہنگی پڑ گئی ہم لوگوں نے بہت پریاس کیا گریٹر نویڈا کو سبسیڈی اور بھی طرح کی سویدھائیں وہ دی جا رہی تھی لیکن گیڈا کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی سویدھا نہیں دی گئی 1990 میں جب نئی پولیسی بنی تھی اس سمیں بھی گورکپور کو اس سویدھا سے ونچت کر دیا گیا اور کارن یہ ہی ہے جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا گورکپور انڈیسٹرل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی گیڈا وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پایا جب اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اس وقت بڑے جور سو سے پرچار کیا گیا تھا ہم بیس ورسوں میں یہاں پہ دس ہزار ہیکٹیئر ہیکٹیئر جمین میں اور کم سے کم دس ہزار اُدیوگ ستھاپیت کریں گے لیکن آج کی ستھیتی ہے ماتر تین سو اُدیوگ گیڈا میں ستھاپیت ہو پائیں کیا چرچہ ہے کبھی چناؤں میں دکھتی ہے اس پورے چناؤں میں نہیں اس چناؤں میں بلکل چرچہ دکھتی ہی نہیں ہے اور یہ ہم لوگ جو ہے جو چیمبر آف انڈسٹریز 1983 سے یہ کاری کر رہی ہے اُدیوگ کی سنستہ ہے وہ اس نے ہمیشہ یہی پریاس کیا لیکن یہاں کے جو راج نیتہ تھے جو بھی جن پرتیزی تھے کسی نے بھی عدودک وکاس کے بارے میں کہیں کوئی چرچہ نہیں کی ہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر 80% جنتہ کرسی پر آدھاریت ہے اور کرسی کی جو جوت کا آکار ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں پر اس سے آمدنی ہو نہیں سکتی ہے ایک ماہ تو جو ہے عدودک وکاس سے ہی یہاں کی جنتہ کا وکاس ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے دھیان بھی نہیں دیا اور اس پورے چناؤں کے اندر جو بھی چرچائیں آتی ہیں کہیں عدودک وکاس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہوتی یہ ان کا mandate ہی نہیں ہم لوگوں تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اُدیوگ بندوں کی بیٹکیں بھی ہوتی ہیں کوئی عدکاری اس میں نہیں آتے ہیں اور کسی بھی طرح کا راجی سرکار دوارہ بھی کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ پرائیٹی میں ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہوتی آپ کے نظریہ سے چناؤں میں تمام باتیں ہو رہی ہیں ہر دل کی ریلیا ہے بڑے بڑے نیتا میں کہوں کہ گلیوں کو متھے ہوئے ہیں ہر روز بھیڑ لگی ہوئی ہے لیکن کیا جنمانس یا شہر یا علاقی کے جو بڑے مدد ہیں جن کو آپ اپنی بچپن سے دیکھ رہے ہوں گے ان کی کوئی چرچہ ان کو کوئی نمٹارے کی بات درسل وکاس سبد کو راج نیتک دلوں نے اپنا اپنی ڈھال بنا لی ہے یہ چاہے کینڈر کی نیتیاں ہوں یا راج کی نیتیاں ہوں ہم لوگ میں ابھی بھی اپنے گاؤں میں ہی رہتا ہوں جہاں میرا جنم ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جس کی تس بلکہ اس سے بھی درو ہوتی جا رہیں پہلے جو خیتی کی آتمنیر بھڑتا تھی وہ دھیرے دھیرے مطلب خیتی کرنے کی بھی ستھیتی میں کسان نہیں کیونکہ کی گناہ کی ملیں دھیرے دھیرے پوروانچل کی تو ختم ہی ہو گئی اب اس کا اس کی لاغت مو لے بھی نکلنی بہت مشکل ہے دوسری چیز جو سکھا کی سمسیا ہے سکھا کو لے کر کے پہلے پراتھمک ویدیالیوں میں بہت نشتہ سے پڑھائی ہوتی تھی ہم لوگ اسی سے نکلے ہوئے چھاتر رہے ہیں آج کی ستھیتیاں اور ہمیں خوب یاد ہے مطلب جب پریرام نکلتے تھے مطلب ہائی سکول کے مدھیمہ آستر کے تو بہت سے چھاتر آتما ہتیا کر لیتے تھے پھیل ہو جانے پر آج ایک مانک بنا دیا گیا کہ اس سے یوہ ورگ نیراس ہوگا ہٹاس ہوگا اور انہیں پجلڈ نہیں کیا جائے گا اس کا پریرام یہ ہوا کہ آج سکھا مافیاوں کا جیسا قبضہ ہو گیا پردیس پر اور نکل کو ایک گھوست سمیدھان کی طرح سے جس طرح سے سرکاروں نے لاغو کرنے کی چیشتہ کی ہے اس سے سکھا کا آستر لگاتار رساتل کی ہو جا رہا ہے تیساری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنتہ پارٹی کے ساسن میں آپ سبوں کو یاد ہوگا اندرہ جی کے بعد جنتہ پارٹی کا ساسن بنا تھا اس میں ایک اچھی اوجنا کی شروعات ہوئی تھی کہ وہ سڑکوں کے لیے یعنی خادیان اوجنا یعنی جو ہے اناج کے بدلے سرمکوں کو دے کر کے اور سڑکوں کی لیک نکالی گئی تھی تب سے آج تک میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں تو تین چار دسک ہو رہے ہیں پہلے کی بات ہے وہ سڑکیں ان پر گٹیا ڈال دی گئیں ان پر کچھ جھوٹا پھر لےپن کر دیا گیا آپ جائیے تو لگتا ہے کہ وہ جیسے کلیجیں نکل آئے ہوں سڑکیں کہ جہاں جہاں لو تھڑے پڑے ہوں اس طرح سے اس سال سڑک بنتی ہے اگلی سال سڑک اگلا سال نہیں دیکھ پاتی ہے وہ دیکھ پاتی ہے اگلی بات ابھی آپ نے بہت اچھا پرسن اٹھایا مانویندری جی نے کی انسیفلائٹس اس گوڑک پور پورے پریچھتر کا پور بانچل کا مطلب ہے وہ اتنی بڑی سمسیاں ہے کہ نوجات سسو سے لے کر کے اور بارہ تیرہ سال کے کس اور تک اس کی چپیٹ میں آتے ہیں یہ پچیسوں سال سے اور میرا خیال ہے کہ پچیسوں ہجار سے زیادے کی سنگ کیا ہوگی مر گئے ہیں کوئی بھی کسی بھی اچھا سکتی کے جریعے ساسن پرساسن نے اس کے ان مولن کے لیے آج جب بگیان کا سطر اتنے اونچے چلا گیا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود اور دوسری بات یہ کہ ان بچوں کو مریج کہا جاتا ہے اتنے مریج مجھے اس سب سے بہت اپتی ہے انہیں سلسو کیوں نہیں کہا جاتا انہیں نوجات کے نوجاتوں کی امرتی ہوئی کسوروں کی امرت لگتا ہے یہ جو سنبیدنا پیدا کرے گی لوگوں میں میڈیا نے بہت ہی ایک خراب سبد مریجی جات کیا ہے کیونکہ مریج تو دوسرے روگوں سے ایک جانا ہوا روگ ہے تو اس طرح سے پوروانچل کو لگاتار اور اتر پردیس لگتا ہے کہ پوروانچل جیسے اتر پردیس میں کوئی دوسرا اتر پردیس ہے پس بھی اتر پردیس اگر امتول نہ کریں بلکہ زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہے مدوں کو لے کر آرتک ستھی کو لے کر اور سرکاروں اور دلوں کے روئیے کو لے کر بھی دیکھتا ہے سنجد یہ کیونکہ آپ لمبے عرصے سے راجنید کو دیکھ رہے ہیں اس بار کا جو چناؤں ہے ان چناؤں یہ تمام جن کی مددگی ہم نے شروعات کی کیا کہیں کچھ دیکھتا ہے اس کے اردگرد یا اس سے کوسوں تک کسی دل کا ناتا نظر نہیں آ رہا ریلیوں میں بھاشنوں میں ان کے گھوشنا پتوں میں یا پھر ایک ایسی بھاشا سبھی دلوں نے اپنا لی ہے جو جنتا کو کچھ پل کے لئے ہسا رہی ہو اس کے بعد ان مددوں سے ان کا دھیان ہمیشہ کلے بھڑکا رہی ہو بلکل صحیح سوال آپ نے کیا ہے کبین جی دیکھیں پوروانچل میں بہت ساری سمجھنائیں ابھی میں اسٹوہجا جی جن باتوں کی چرچہ کر رہے تھے میں اس سے پوری سہمتی ویقت کر رہا ہوں انسفلائٹیز کا گنہ کا بار کی سمجھنائیں سب نے بتائی ہیں میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اور بستد دائرے میں لے چلنا چاہتا ہوں جو منچوں کو میں نے ابھی دیکھا ہے چاہے وہ کسی کا منچ ہو کسی ویراجنیتک دل کا منچ ہو وہ گمھیرتہ نہیں دیکھ رہی ہے ان سوالوں میں ان مددوں میں جو اٹھنے چاہیے تھے عام جنتا چاہتی یہ کچھ اور ہو کچھ رہا ہے لیکن چکہ تعلیب اجوانہ ہے اس لئے تعلیب اجانے کے لئے حاصل وینوز شیلی کا استعمال کیا جا رہا ہے چیزوں میں جیسے آپ اٹھا کے دیکھئے ابھی آپ نے کہا تھا ارون جنہیں کہ باہر ایک بڑی سمجھا ہے بے شک باہر ایک بڑی سمجھا ہے لیکن کسی سماج کی اتھان کی چرچہ کرتے ہیں اس کی اوہدان کی چرچہ کرتے ہیں اس کی گریبی کی چرچہ کرتے ہیں تو اس کے سامادک آرثک ویقاس کا جو ڈھانچہ ہے اس پر گور کرنا چاہیے ہمیں میں سمجھتا ہوں میں نے دیکھا بھی ہے اس بیلٹ کو خاص کر جو گورکپور منڈل کا دیوریا اور کسی نگر علاقہ ہے اس کو چینی کا کٹورا کہا جاتا رہا ہے بلکل یعنی جس طرح سے آپ کیوبا کو دیکھتے ہیں کہ چینی اتھانک بڑا دیش ہے وہ اور اسی طرح سے یہاں تھا ہمارے دور میں جب میں بچپن میں پڑھنے جاتا تھا اسکول تو میرے گھر سے لے کر اور جو ایک نجدیک کی چینی مل تھی بھٹنی چینی مل وہاں تک کیول دونوں طرف سڑک دونوں طرف گھنے کی خیتی ہوتی تھی ایک گھنا آورن ہوتا تھا جس میں ڈر بھی لگتا تھا بہت ڈر لگتا تھا کہ ہم اکیلے آ رہے ہیں اور دونوں طرف گھنے تھا آج پورا اجاد ہو گیا ہے کہیں کچھ بچا ہی نہیں ہے آئیے مدہ نہیں ہے چودہ چینی ملے ہوا کرتی تھی سنیوکت دیوریا جلے میں اب جب کسی نگر جلہ اس میں بڑھ گیا ہے چودہ چینی ملوں میں سے دیوریا میں پانچ چینی ملے اس کے حصے گئیں جب بھائجن ہوگا کسی نگر کا اس جلے سے تو وہاں ایک بھی چینی مل چل نہیں رہی ہے سیکٹر کی سرکاری سیکٹر کی سرکاری سیکٹر کی ساری ملے بند ہو گئیں دو چینی ملے کہ کسی نگر میں چل نہیں ہے کبھی نئی چینی مل ستھاپیت ہی وہ چل رہی ہے لیکن جو اپیک چھائے ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے جیسے گنہ کسانوں کے ساتھ سب سے بڑی کٹھنائی تھی وہاں کا ساماجک جیون تھا وہاں کا عارتھک جیون تھا وہ گنے پر نربھر تھا وہاں ایک سامان اسی کہاوت تھی جب گنہ کسان ملوں میں گنہ دے آتا تھا اور اس کا اگر بھوکتان نہیں ملتا تھا کیول گنہ بکری کی پرچی اس کے پاس ہوتی تھی اسی پر ادھاری میں وہ سامان لاتا تھا دکاندار اس ادھاری دیتا تھا کہ یہ پینسہ فسنے والا نہیں ہے گنہ سے جب اس کی پرچی کا بھوکتان ہوگا تو ہمارا بھوکتان وہ کر دے گا لیکن اس تھیتیاں بدل گئی ہیں کیول کسان ہی نہیں بلکہ چینی اُدھیوں گنہ کی کھیتی پر جتنے بھی آسلت مجدور ہیں وہ سب نراثتت ہو گئے ہیں ایک بڑی سمجھتے ہائے پر کسی کا دھیان نہیں ہے میں نے ابھی منچوں پر سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں اگر چینی لگانے والا آئے کوئی بتائے تو ہم مجھے اوسر دے سکتے ہیں کیا اوسر دے سکتے ہیں اوسر کا سرجن سرکار کو کرنا ہے سرکار کو دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا چھت جو گنہ اتبادن کے جریعے اپنے پیروں پر کھڑا تھا آج جو ٹوٹ رہا ہے یہ مددہ نہیں ہے آج مددہ کہا ہے کہ اصیل سبد منچوں پار ہے نیتا ایک دوسرے پرتی ایسے شبدوں کا اوپیو کر رہے ہیں جس میں کوئی آدرش نہیں ہے جنتا کے لئے تو کوئی آدرش ہی نہیں ہے کوئی سیکھی نہیں سکتا کچھ سیکھ سے لگی ایک بات اکٹرال صاحب اور کی کیونکہ ان چناؤں سے پہلے ایک بڑا قدم نوٹ بندی کو لے کر جو آیا جو فیصلہ میں کہوں اس کا کس طریقہ ایک اثر آپ دیکھتے ہیں راجنیت میں اور اصل جیون میں ان دونوں میں سنجھنا چاہوں گا اور خاص کر اس پوری بیلٹ کے لحاظ سے ہم لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ نوٹ بندی جو قدم تھا ہم تو اس کا سواگت کرتے ہیں نوٹ بندی قدم بلکل ٹھیک تھا لیکن اس کو جس طریقے سے لاغو کیا گیا اس میں کہیں نہ کہیں کمی آ گئی جس سے کہ ہمارے جو بہت چھوٹے ادھیمی ہیں جو واسطہ میں جیسے بھنکر بھائی ہیں ہمیں ان سے باتچیت کی ہے ان لوگوں کو یہ سمجھ سے آئیے ہیں کیونکہ ان کو جو دیجیٹل پیمنٹس کے بارے میں کوئی جانکاری زیادہ نہیں ہے وہ ایڈیوکیٹ کرنا پڑے گا سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کام اچھے سے کریں اور کسی بھی طرح کی سمجھیا نہیں ہو اور راجنیتک کا جہاں تک دیکھ رہے ہیں جس طرح کا یہاں پہ چناب سبھائیں ہو رہی ہیں ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ راجنیتک دلوں کو تو نوٹ بندی سے کوئی اثر پڑا نہیں ہے کوئی اثر نہیں پڑا جیادہ اثر جو ہے ادیوگ اور ویعاپار پہ ہی پڑا ہے وہ ہمارا ادیوگ بھی اور ویعاپار بھی دونوں کہیں نہ کہیں پرابیت ہوئے ہیں ارون جی ایک بات کہی گئی ان چناؤں سے پہلے تصویر بدلے گی کرپشن ایک بڑا مدہ رہا ہے ہر جگہ ان تمام سمجھیاں کے علاوہ نوٹ بندی سے کہا گیا کہ راجنیت میں بھی کرپشن کم ہوگا آپ میں بھی کئی دشک دیکھے ہیں راجنیت کے اور سماجی جیون میں بھی کتنا فرق دیکھ رہا ہے ان چناؤں میں ان قدموں کا اثر اگر میں کہوں کہ جیون میں لوگوں کے یا فررانیتک دلوں کے چناؤں پشار میں دیکھیں یہ یہ دیش جو ہے سادگی کے سوندر ایک آدیش مانا جاتا ہے اور اس کا پورا ایک اتحاس بھی ہے اور اگر گاندھی کو ہی اگر آپ مادل مانے تو گاندھی نے اس دیش کی جو پرکلپنا کی تھی وہ سادگی کے سوندرے کو آدمی اپنے جیون میں کم سے کم صوبیدھاؤں پر جیون جیونے کی چھمتہ بکشت کر سکے آت نربھر ہو سکے اس سنسکرٹی کا ہمیں بکاس کرنا تھا لیکن میں کئی بار سوچتا ہوں بکاس کی بات ہو رہی ہے آخر بکاس کس کا کن چیزوں کا کیا بھوتک چیزوں کے بکاس سے مانوی جیون کا اور سماج کا اور بیش کا اور سنسکرٹی کا اور پوری سریسٹ کا بکاس ہو سکتا ہے یہ ایک پکشیے پہلو ہے اس لیے یہ جو جیسا کہ اگرواد صاحب نے کہا اس سے فرق تو آیا ہے اور کیسلس سو سائٹی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیسلس سو سائٹی اتنی نرک شرطہ اتنی سادنوں کی ہیمتہ کسان جیون میں اتنی دیمتہ پرابہوتہ اتنا زیادہ سنچل کے لوگوں کا پرواسی جیون ہونا تمام نوجوان لوگ آپ سمجھیں کہ سنچل کے جو ہے پنجاب میں دلی میں ممبئی میں سورک میں دنیا کے کھن کھن ہسنوں میں یہاں کے لوگ نہیں ہیں تو یہ جو پرواسی جیون ہے اور پرواسی جیون آج کا نہیں ہے بہت پہلے کا اسی لیے میں یہ کہا رہا ہوں کہ پرواسی جیون یہاں کا ہے سب سے بڑی جو سمجھیا یہاں کی ہے میں سور اشارت دینا چاہتا ہوں کہ اس تری جیون جو ہے ابھی بھی ہمارے پوروانچل کا آدھی آوادی ہے بھئی آپ یہ بتائیں کہ کس ابھی زندے آپ دیکھیں ہوں میں زیادہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس تری سماج کا پردندھت اس چناؤں میں بہت کم ہے اس اختر پر ہونا چاہیے کیونکہ اس تری جو ہے گھر کا بھی نرمار کرتی ہے اور سماج کا بھی نرمار کرتی ہے جب دلوں سے کباری سوار کیا آتا ہے تو ان کو ان کا جو ایک میں کہوں کہ سبھی دلوں کے جواب نکلتا ہے کہ لوگ آگے نہیں آتے اس لئے ہم ان کو موقع نہیں دیتے ہیں لیکن شاید کہانی اس سے اُلٹ ہوتی ہے مانوین صاحب پردیش کے لحاظ سے اگر بھکاس کی جب بات ہوتی ہے اس نظریے سے گورکور میں اگر میرا نمہ میں کہوں پچھلے تین دوہزار ساتھ میں لگاتا ہے ہرچو نومیس شہر کو دیکھ رہا ہوں میں نے ایک چیز کا فرق ضرور دیکھا ہے کہ سلکوں پر ڈیوائیڈر ضرور دیکھے ہیں باقی کچھ خاص پریورتہ نظر نہیں آیا کیا جنتا کبھی پوچھتی نہیں ہے دلوں سے نیتاؤں سے کہ بھئے آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہوگا کیا 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 آپ نے کیوں ایسا ہے اتنا زیادہ میں کہوں کی جنتا کیا مان چکی یہی نیتی ہے اور ہر پانچ سال کے بعد صرف ووٹ دینا ہمارا کام ہے دیکھیں آپ کی بات کا میں سنگشیپ میں اتر یہ دینا چاہوں گا کہ ایک شب دھے راجنیتک ساماجی کرن وہ راجنیتک ساماجی کرن جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا سنبھاؤتہ اس پوروانچل کی جنتا میں بہت سمحل کر کے شب کا پریغو کر رہا ہوں up to the level نہیں ہے کیونکہ آجنٹی کا مددہ کہیں نہ کہیں سے ہاوی ہو جاتا ہے وکاس کے مددے پر چاہے وہ پہچان میں نے پہلے بھی کہا تھا جاتی اسطر پہ ہو یا چھیتری اسطر پہ ہو وہ مددہ جب بھی اوپر آئے گا تو ان مددوں پہ بات تھوڑی دھیمی ہو جائے گی اور سجد جی وقت کیونکہ مرہا ہے کہ آپ کا بھی اریکشن میں چاہوں گا کہ اصل میں بدل کیوں نہیں رہا یہ سسٹم جو ہے یہ شہر کی مانگ جنتا کی مانگ وہیں کھڑی ہے دل بدل جاتے ہیں پتنیدی بدل رہے ہیں اس بار پھر نیا کیا ہوگا تکیے جنتا میں سب سے بڑی بات یہ اس کے پیچھے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو جنتا کا نظریہ ہے وہ چناؤں میں کچھ اور ہوتا ہے باقی دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے راجنیتک دلوں کئی کیوں نہیں ہے اگر جنتا جاتی دھرم کے نام پر بٹے گی جنتا چھیتر کے نام پر بٹے گی جنتا آرثیق سندچنہ کے حصے بن جائے گی راجنیتک دلوں کے تو سوہبھاوی گروہ سے مددے گوڑ ہو جائیں گے یہی کارنے کی دیکھئے اس مددے میں ابھی بھی دیکھئے بہت سارے چناؤ آیوگ نے پرتبند لگائے ہیں چناؤ آیوگ نے سپریم کورٹ نے صاحب کہا کہ جات دھرم کو کوئی مددہ نہیں بنایے گا جات دھرم کے نام پر اوٹ نہیں مانگے جائیں گے تو کیا لگتا ہے کہ منچوں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے منچوں پر کھولیام ہو رہا ہے ہم روک نہیں پا رہے جنتہ کا بیبھاجن ایک ایسے سمویدنسل مددے پر کیا جاتا ہے جہاں وکاس گوڑ ہو جاتا ہے اسی لئے آپ پورے گورکپور کو اٹھا لیجئے پورے پریشت کو اٹھا لیجئے سرکوں کا اسٹرکچر بہت ہی پور ہے بہت خراب ہے آپ جن جن چیزوں میں جائے گا جو ناغریک سبتھائیں ہیں بنیادی سبتھائیں انکہ ڈھان ان کی کوئی چرچہ بھی نہیں ہے ان کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے بلکل ہی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر ان کی چرچہ ہوگی تو راجنیت کی دشا کچھ اور ہو جائے گی آج اٹھا کے دیکھ لیجئے چاہے وہ چھوٹا منچ یا بڑا منچ چاہے وہ بہت بڑے لیول کے نیتہ میں کسی راجنیتی دل کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ ایسے ایسے چن چن کے شبدوں کا استعمال کر رہے جس میں تالیاں تو بستی ہیں سمویدنائے تو اُبھر سکتی ہیں پر اس سے وکاس کی چلیا اڑتی نہیں ہے وکاس کی چلیا دیکھتی نہیں ہے ارشمیزہ سکلات آپ ایک آخری میں چاہوں گا آپ کا جواب جو سنجی جی نے کہی بہت اہم بات کہ اصل میں بولیے وہ دکھائیے وہ اس میں تالیاں بجے سپنے اچھے آئیں لیکن بدلے کچھ نہیں بھلے ہی پانچ دشک ہو جائیں کیوں یہ ہے سماج کو یتھا استھتیواد میں بنائے رکھنا یہ سائد راجنیتک سبتاؤں کے لیے فائدے کی بات ہوتی ہے آپ کے سمست سوالوں کے پرپریکش میں میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے برسٹہ چیار کا بھی مددہ اٹھایا ہمیں تین سیسن کا آبھاری ہونا چاہیے کہ آج جس طرح سے نیرواشن آیوگ پتا چلا کہ ایک سنستہ ہے اور کم سے کم چناؤں کے دوران مطلب یہ جو یہ آج کا دوہزار سترہ کا چناؤں ہے وہ بہت ہی نیرویگ نڈنگ سے اور کم از کب ایک مہینے تک بھرسٹہ چاریے مانا جا سکتا ہے کہ رکا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرہسن ہو رہا ہے واسطوں میں میں تھوڑا لکھنے پڑھنے سے سمبندی تھوں اور آج آپ راج سبھا ٹی بی سے چل کے یہاں آئے ہیں تو ایک بہت ہی پرہسنگیق کبھی رہے ہیں دھومل اور ان کی ان کا سنگرہ ہی رہا سنسد سے سڑک تک آج جو چیزیں سنسد سے سڑک تک ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تاکی کبیتہ بھاسا میں آدمی ہونے کی تمیز لیکن لگتا ہے کہ آج ایک بد تمیز بھاسا کے جیلیے سمپور مددوں کو جو جنتہ کے مددے ہیں جو ان کی سمسچائیں ہیں اور بلکہ اور سمسچائیں پیدا کرنے والی ستھیاں جو پیدا کی جا رہی ہیں جیسا کی انگیت کیا گیا تمام پرکائر کے بھی بھیدوں کے جریے تو جو واسطوک مددے ہیں وہ مددے لپٹ اور آواج کے بھی تر اوچی اوچی آواجوں کے بھی تر وہ مددے بہت سلیکے سے گم کر دیے جا رہے ہیں اور دھومل نے ہی کہا تھا کہ ایک آدمی ہے جو روٹی بیلتا ہے ایک دوسرا آدمی ہے جو روٹی کھاتا ہے ایک تیسرا آدمی بھی ہے جو نہ روٹی بیلتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے بلکہ روٹی سے کھیلتا ہے میں پوچھتا ہوں وہ تیسرا آدمی کون ہے میرے دیش کی سنسط مون ہے بہت شکریہ اور آپ نے جو بات کہیے وہ آج کے لیے موجود بھی ہے جس طریقے کے راجنیتی ایک حالات ہیں کیونکہ جن علاقوں میں اس وقت ہم موجود ہیں ان علاقوں کی تصفیر پچھلے تین دشک سے بہت زیادہ کوئی بدلاؤ نہیں دیتا ہے دیش میں وکاس کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن علاقوں میں آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مولبھوت ضرورتیں ہی آج تک پوری نہیں ہوئی ہیں امید کرتے ہیں کہ شاید اس جناؤ کے بعد پھر تصویر بدلے اسی امید کے ساتھ گھرکپور سے فعلالت نہیں نمسکار